اسلام علیکم ویورز آج کی بھی اس ویڈیو میں میں تھیری آف سوشل اینڈ اکنومک ارگنائزیشنز کو ڈسکس کروں گا میکس ویبر کی تو سب سے پہلے ہم اس کی سوشیولوجی کی جو ہے نا ڈیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں سوشیولوجی ایک ایسی سائنس ہے جو کہ سوشل انڈرسٹینڈنگ سوشل ایکشن کی جو ہے نا انٹرپریٹیو انڈرسٹینڈنگ پروائیڈ کرتی ہے یعنی ایکشن مینز وہ تمام ہیومن بیہیوئیر جس کو جو ہے ہم ہیو جو کہ ڈیفرنٹ ہیومن بینگز میں ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے اور یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے ایکشن جو ہے یہ کوورٹ بھی ہو سکتا ہے اور آورٹ بھی ہو سکتا ہے ایکشن کو جو ہے نا وہ سوشل کونسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ انڈیویجیول ایکٹنگ کیونکہ اس میں جو ہے نا انڈیویجیول ایکٹنگ انکلوڈ ہوتی ہے اور جو ہے نا یہ سبجیکٹیو بھیوئیر ہوتا ہے ایکشن کا میتھوڈولوجیکل فانڈیشن آف سوشیولوجی اس میں ہم ٹو کائنڈز آف میننگز کو جو ہے فائنڈ آٹ کرتے ہیں فسٹ میننگ ریفرس کرتا ہے ایکشن اور ریل ایکزسٹنس کو اور جو سیکنڈ میننگز ہے وہ تھیوریڈکل پیورز ہوتا ہے یہ دونوں کائنڈ آف میننگز جو ہے یہ کریکٹ ہوتی ہیں یہ ٹو کائنڈ آف میننگ جو ہے سوشل انڈ ہسٹری کی جو ہے نا ایکسپلینیشن اور ان کے جو ڈسٹنگوش کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کسی انڈیویجیول ایکشن کو جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں دوسرے لوگوں کی جو فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور جو ہے نا ان کے ایکسپیرینس میں سیمپتیٹکلی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے کسی انڈیویجیول ایکشن کے جو مننگز کی انٹرپریٹیو لی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ریشنل کی بجائے زیادہ لوجیکل اور میتھمیٹیکل ہو سکتی ہے اور جو ہے نا ایموشنلی ایمفیٹک بھی ہو سکتی ہے یومن ایکشن کی کچھ ایسی ویلیوز بھی ہوتی ہیں جن کو جو ہے ہم انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یعنی جتنا زیادہ جو ہے نا ان کے مننگز کو جو ہے ہم ایموشنلی انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا ہی جو ہے نا ہم انزائیٹی انگر ایمبیشن جیلیسی پرائیڈ وغیرہ جیسے جو رییکشنز ہیں ان کو فیس کریں گے ان تمام رییکشنز کو ایریشنل کہتے ہیں کسی ایکشن کے پیور ریشنل کورس کی کنسٹرکشن ایک جو ہے نا آئیڈیال قسم کی ہوتی ہے یعنی جس کے اندر کلائریٹی پائے جاتی ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں پائے جاتی میتھرڈ آف سوشیولوجی کو جو ہے ریشنلسٹرک کنسیڈر کیا جاتا ہے ہمیں ان ہیومن ورٹس اور انوینشن پر فوکس کرنا چاہیے جو لاک آف سبجیکٹیف میننگ ہے فور ایکزامپل مشین جس کو ہم ایزا پروڈکشن جو ہے سمجھ سکتے ہیں پروڈیسورس آف پروڈکشن سمجھ سکتے ہیں کسی مشین کو الیکٹریکل مشین کو اور کچھ ایسے ایکشن ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے ہوتے جیسا کہ فیٹیک ہے بیچویشن میمری یو فوریک کونڈیشن وغیرہ یومن ایکشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے نا ٹو میننگز ہوتے ہیں جو فرسٹ میننگز یا وہ ریفرس کرتے ہیں سبجیکٹیف میننگ کی جو ہے نا ڈیریکٹ اوبزرویشنل انڈرسٹینڈنگ کو اور جس کو جو ہے نا ہم ڈیریکٹ ریشنل انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں فور ایکسیمپل دا آوٹ برسٹ آف اینگر بائی سیمپل ایکشیل ایکسپریشن اور جو سیکنڈ کائنڈ ہے نا اس کی وہ ایکسپلینیٹری ہے جس میں جو ہے نا موٹیو انکلوڈز ہوتے ہیں اور یہ اس وقت جو ہے نا ریشنل ہوتی ہے جب کسی جو ہے نا سرٹین ایکٹ اور بہیویئر کا جو ہے نا موٹیویشن اور بہیویئر کا کوئی موٹیویشن اور پرپس ہو انڈرسٹینڈنگ has an interpretive meaning اس میں جو ہے نا کسی ایکشن کی جو ہے انٹرپریٹیشن انڈرسٹینڈنگ میں کچھ سرٹنگ ٹھنگز جو ہے نا سرٹن ٹھنگز مائنڈ میں رکھی جاتی ہیں جس میں جو پہلے نمبر پر ہے کہ conscious motive ایک جو ہے نا important role play کرتا ہے اس میں sometimes جو actors ہوتے ہیں نا وہ اپنے conscious mind ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا کسی بہیویئر کی exact motive اور intentions کو نہیں سمجھ سکتے دوسرے نمبر پر یہ کہ کچھ ایسی situations ہوتی ہیں جن میں جو ہے نا جو کہ similar نظر آتی ہیں مگر وہ similar نہیں ہوتی اور نمبر تھرڈ پر جو آتی ہے وہ یہ کہ actors جو ہے نا ان کو ایک situations دی گئی ہوتی ہے جن کے اندر وہ جو ہے نا conflict کا شکار ہو جاتی ہیں comparison کے through جو subjective interpretations کے جو ہے نا verification ہونی چاہیے subjective interpretations کی جو ہے نا verification ہونی چاہیے یہ ایک sociology کا جو ہے نا comparative fundamental task ہے کسی motive کے subjective meaning کا complex structure ہو سکتا ہے جو character اور observer کو جو ہے نا ایک ہی question میں جو ہے conduct کر سکتا ہے یہاں پر ایک term ہے adequacy level on meaning جو subjective interpretation پر apply ہوتی ہے یعنی کہ meanings عام طور پر جو ہے نا اس کے complex meanings ہوتی ہیں کسی action کا subjectively different behavior ہوتا ہے اور جو ہے ایک جو individuals جو ہے نا اس کی جو process of thinking کی کچھ جو ہے نا certain cognitive levels ہوتے ہیں action کی subjective interpretation کے جو حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے two relations ہوتے ہیں first relations میں جو ہے نا collective concept کو جو ہے same terminology کے ساتھ جو ہے لنک کر دیا جاتا ہے for example یہ جو word state ہے نا اس کو جو ہم literary meaning کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو ہے نا legal concept of state کو signify signify کرے گا ٹھیک ہے تو number second پر جو ہے جب ایک concept کے two جو ہے نا legal understanding آ جائے تو individuals کو جو ہے نا فردر جو ہے نا اس کا important knowledge حانسل کرنا پڑتا ہے اس کے concept کے حوالے سے number third پر جو ہے وہ organic method آتا ہے جہاں جو characters ہیں وہ کوشش کرتے ہیں social interactions کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے اور اس کے according ہی act کرتے ہیں subjective understanding کو sociological knowledge کی جو ہے نا specific characteristic مانی جاتی ہے human beings بھی جو ہے development کی stages میں سے گزرتے ہیں according to sociologist early stages of development جو ہے وہ more necessary ہے than later stages سے primary problems کے لیے جو ہے نا functional point of view کی sociology sociological significance پر زور دینا جو ہے یہ universal method جو ہے مانا جاتا ہے مزید جو ہے ہمیں کسی individual action سے ایسے ہی جو ہے نا اگاہ ہونا چاہیے اس کو ایسے ہی سے inform ہونا جائیے جیسے کہ کسی king magician lawyer اور جو ہے کسی official کے روز سے ہوتے ہیں اسے جو ہے نا further individualistic methods بھی کہتے ہیں concept of social action یہ اس concept کے اندر جو ہے نا social action دوسروں کے جو behavior کی present past اور futures کے اندر جو failures ان کی ہوتی ہیں ان کو reference کرتا ہے social action جو ہے وہ present کے against اور past کے جو نا ماضی کے attacks اور revenge کے through جو ہے نا people's کو motivated کرتا ہے یا جو ہے نا social action اس سے motivated ہوتا ہے جو amount کو ایک جو ہے نا form of exchange سمجھا جاتا ہے جو کہ exchange کے process میں جو ہے نا social action کے لیے platform provide کرتی ہے further جو ہے every kind of action جو ہے نا social action نہیں ہوتا جیسے کہ overt action کو جو ہے نا social کی طرح consider نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ہے نا sometimes inanimate subject کے ساتھ جو ہے نا deal کرتی ہے deal کرتا ہے یہ action overt action جو subjective subject جو ہے نا social subjective جو ہے نا social مانے جاتے ہیں کیونکہ دوسروں کے جو behavior کے ساتھ جو نا relate کرتے ہیں تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں جس حد تک ہو سکا میں نے میکس ویبر کی اس تیوری کو introduce کروایا thank you for watching this video